دوستوں شالینتہ مانت کی خوبصورت جیوان شیلی ہوتی ہے جس سے وہ سماج میں اپنی چھوی کو پرستط کرتا ہے شالینتہ لوگوں کے بیوہار میں ایک عدبت آکرشن ہوتا ہے جو ان کی سادھارن لوگوں سے ایک علت پہچان بناتا ہے جب آپ میں شالینتہ ہوتی ہے تو آپ آتمشواس سے بھرے ہو شانت رہتے ہیں اور آپ کا وقتی طور آپ کے نیانترن میں رہتا ہے ساماجی پرستیتیوں میں آپ سہج رہتے ہیں اور اپنی سنسکرتی اور ضروری ساماجی قوشیوں پر اپنی پکڑ رکھتے ہیں ایسی سہجتہ اور سوچ ایک شالینتہ کی جیوان شیلی ہوتی ہے یدی آپ اپنے کوئی ایک شالینتہ میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو ورزمان گھٹناوں کی جانکاری ہونی چاہیے آج کی آن لائن دنیا گوگل، یوٹیوب، لنگڈین، انسٹاگرام اور انی سوسل سائٹ سے جڑ آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے چہرے پر شالینتہ کی چمک لانے کے لیے آپ کا آکرشک دکھنا ضروری ہے کیونکہ تب ہی لوگ آپ سے پربابت ہوتے ہیں مہلاؤں کو آکرشک دکھنے کے لیے آئی شیلو یا لائنر یا لپ گلاوس کا استعمال کرنا چاہیے آرٹیفیشیل آئی لیشز یا روز مہلاؤں کو صرف ایک چمکتی گڑھیا بنا دیتے ہیں پرشوں کو اپنے چہرے پر مسکرہت کی تازگی اور چمک رکھنی چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ آپ اچھے کپڑے پہنیں اس فرق سے آپ گھر سے الگ دکھیں گے اور اس کے لیے آپ کو بہت مہنگے کپڑوں کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھے ڈھنگ سے رکھے گئے سامانی کپڑوں کو پہن کر بھی بلکل الگ دکھ سکتے ہیں بس آپ کے کپڑے مڑے تڑے نہ ہوں ان پر دھتبے نہ ہوں اور وہ بلکل سامانے لیکن صاف ہوں جب آپ سمارٹ دکھتے ہیں تو آپ طرح لوگوں کو پرحاگت کر لیتے ہیں شالین دکھنے کے لیے آپ کے شریر اور ویوہر سے آگوی شواس جھلکنا چاہیے دھیان رہے کہ آپ کبھی بھی بہت ادھک تیجی سے نہ چلیں یا پھر چیزوں کے پیچھے پاگل ہو کر نہیں بھاگیں یا ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ گھبرائے ہوئے اور اپنے پرتی امشت دکھیں جب آپ دوسروں کو دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے آنکھیں ڈال آپ مشواس سے بات کریں جن سے آپ بات کریں انہیں آپ گھور کر بلکل نہ دیکھیں اور نہ ہی ان لوگوں سے اپنی نظریں ہٹائیں جو آپ سے بات کر رہے ہوں بات کرتے سمیں اپنے ہاتھوں کو نہ ہی لائیں جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے بگل میں رکھیں اور یدی آپ بیٹھے ہوں تو انہیں آپ موڑ کر اپنی گود میں رکھیں سمارٹ دیکھنے کے لیے اپنی بیٹھ اور گلے کو نیچے فرش کی اور جھکا کر نہیں بلکہ انہیں آگے دیکھتے ہوئے سیدھا رکھیں اپنے بالوں کو ضرورت کے مطابق نرندر کٹواتے رہیں سمیں کے ساتھ اپنے کو ہمیشہ چست اور آکرشک رکھ سٹائلش بھی دیکھیں جب آپ لوگوں کے بیچ ہوں تو ورتبان گھٹناوں راجنیتی ساہت کلا سانسکریتی گھٹناوں یا پھر ایسے وشوں پر بات کریں جن سے آپ کا پونڈ وقتیت دکھیں اور لوگوں کو لگے کہ آپ کو دنیا میں ہو رہی گھٹناوں کی جانکاری ہے ان وشوں پر بات کرنے سے بچیں جنہیں سن لوگ پریشان ہو اور سہج محسوس کرنے لگیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اتیانت کو تیجت ہو کر آپ گندی یا اوچھی بھاشا یا شگدوں کا پریاغ پریوگ نہ کر بیٹھیں یعنی گلتی سے آپ ایسی بھاشا یا ایسے شگدوں کا پریوگ کر بھی بیٹھتے ہیں تو بنا دیر کیے معافی مانگ لیں یا اپنے کو بھی معاف کر دیں اپنی گلتیوں کو ماننے کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیں اور بے وجہ بحث میں نہ پڑیں آپ کی شگدہ ولی اچھی ہوگی تو آپ اپنی بارتوں کو آسانی سے کہہ پائیں گے لوگوں سے ترنت جڑنے کے لیے آسان شگدوں کا پریوگ کریں یا دی آپ اصحمند بھی ہوں تو کسی کو دوش دینے کے بجائے ونمر رہیں اور جن بارتوں پر آپ اصحمند ہیں ان کے سکاراتمت پکشوں کی چرچہ کریں اور اس بیچ کروڈیت ہونے سے بچیں یا دی آپ کروڈیت ہو جائیں تو اس کے لیے چھما مانگ لیں اور شامت ہونے کے لیے سمیں لیں اپنے گیان کو اپنی باتوں کو پرمانیت کرنے کے لیے پریوگ کریں نہ کی دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنے بیوہار کو آپ ایسا رکھیں جس سے لگے کہ آپ نے دوسروں سے کچھ سیکھا ہے جبکہ آپ کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کی بات ہی صحیح ہے اپنے گیان کا دکھاوہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور شامت رہیں آپ کی بات سے لوگ بھی آپ کے گیان کی گہرائی کو پرکھنے لگتے ہیں اچھے شوق رکھیں وہ کریں جنہیں کرنے میں آپ کو آنند آتا ہو ایسا کرنے سے آپ کے ورطیتوں میں ایک ادبھت آکرشن ہی نہیں آئے گا بلکہ آپ اپنے جیسے لوگوں سے بھی جڑنے لگ جائیں گے شالین گتیوں کے سنگ رہیں ایسی سنگت سے آپ کی شالینتہ کا استر اونچہ ہوگا جیون میں اونچائیوں کو چھونے کے لیے اپنا لکشے ادھیک سوسنسکت دلچسپ اور کھلی سوچ والے لوگوں کے ساتھ ہونا رکھیں آپ کی جیون شیلی کا سبھی سمبان کریں گے جب آپ بینا کسی بھید بھاؤں کے سبوں کا سمبان کریں گے بھلے ہی وہ آپ کے جیسے شکشت اور شالین نہ ہوں ہمیشہ ونمر دیابان اور دوسروں کی سہیتہ کرنے کو تیار رہیں اور اسے سماج میں آپ کی پہچان ایک بری بکو اور شالین یکتی کے روپ میں بنے گی دھنیوار